بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم عزباللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دواخانہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست دیکھنے اور سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے دوستو آنکھیں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں اگر آنکھ نہ ہو یا کوئی شخص نابی نہ ہو تو اسے یہ دنیا بے رنگ اس کے لئے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آنکھ کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو نظر کمزور ہونے کے اسباب بتاؤں گا جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو یہ علم ہو کہ اس کام کی وجہ سے نظر کمزور ہو سکتی ہے میرا فرض ہے آپ کو بتانا اگر سننا چاہیں تو ویڈیو کو سننا نہ چاہیں تو ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور اگر مکمل تفصیل اور علاج سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں شکریہ تو اسباب میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اس مرض کا سب سے بڑا سبب بڑھاپا ہے بڑھاپے میں جس طرح عام جسمانی کمزوری کے علاوہ مختلف جسمانی قوتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اسی طرح بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے بڑھاپے سے پہلے ہی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس صورت میں زوف دماغ و آساب دماغ کی اور آساب کی کمزوری غیر معمولی دماغی کام زیادتی مطالعہ باریک حرف کے دیکھنے کی دیدہ ریزی کرنے نیز کسرت جمع یہ کسرت جمع جو آج کل کی نوجوان نسل ہے یہ بہت زیادہ کر رہی ہے زیادہ ہم بستری کرنا حد سے زیادہ کسرت جمع چریان زوف حضم قبض نزلہ زکام ترد سرد سرد اور غلیز وضاؤں کا کسرت استعمال اور تباکو نوشی سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے یہ تھے نظر کمزور ہونے کے آساب اسباب نمبر دو پر ہے نظر کمزور ہونے کی علامات کہ انسان کو کیسے علم ہو کے اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے مکمل سنیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو ضرور فائدہ ہوگا باریک حرف اچھی ذرا نہیں پڑے جا سکتے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے کتاب پڑھتے پڑھتے نظر حروف پر نہیں جمتی اور ملے جلے متحرک نظر آنے لگتے ہیں آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اس کے علاوہ دور کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آتی اور نظر دھنگلی ہو جاتی ہے اب اس کے علاج میں دوہ سے پہلے وہ جان لیں کہ جن چیزوں کے احتیاط سے نظر ٹھیک ہو سکتی ہے تاکہ دوہ بھی اثر کرے مسخہ آگے ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گا اور میں آپ دوستوں کو پورا مکمل طریقہ بتا دوں گا علاج جو ہے آنکھوں سے زیادہ کام نہ لیں انہیں زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش کریں آنکھوں کو روزانہ دھو کر صاف کریں میل کچیل گرد و غبار سے آنکھوں کو صاف کریں زیادہ گرم زیادہ سرد ہوا سے بچائیں چمکدار چیزوں کی طرف نہ دیکھیں صبح شام آنکھوں پر سرد پانی کے چھیٹیں دیں تازہ سرد پانی سے خسل کریں صاف پانی میں گھوتا لگائیں صبح شام باغ کی سیر کریں غزہ لطیف زود حضم اور مقوی استعمال کریں ترش اور تیل کی چیزوں سے پرہیز کرائیں شراب نوشی تباکو نوشی اور دیگر منشیات کا استعمال ترک کرائیں مقویات دماغ استعمال کریں مقوی مقویہ بسر سرمے لگائیں بڑھاپے میں جوں ہی زوف بسر کی شکایت ہو چشمہ لگانا شروع کر دیں اس سے بینائی عرصہ تک قائم رہتی ہے قبض بدحضمی ہرگز نہ ہونے دیں رنج و غم فکر و تردد کو دور کریں کسرت جمع جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کسرت جمع سے محفوظ رہیں زیادہ ہم بستری سے اور اتریفل کشنیزی ایک طولہ رات کو کھلائیں اس سے جو ہے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے میں آپ دوستوں کو اتریفل بادیان جو زوف بسر کے لیے بہت ہی کار آمد دوا ہے اس کا نسخہ آپ دوستوں کے سامنے ہے پوست حلیلہ زرد پوست حلیلہ قابلی پوست حلیلہ آملہ کشنیز خشک گل سرخ کشنیز خشک گل سرخ ہر دوا ایک ایک طولہ بادیان سات طولہ دواوں کو باریک پیس کر روہن بادام میں چرب کر کے دواوں کے وزن سے تین گناہ زیادہ وزن شہد یا مصری کے قوام میں ملا کر اتریفل بنائیں مقدار خوراک ایک طولہ سے دو طولہ تک صوبہ شام استعمال کریں انشاءاللہ ایک ماہ میں چشمے سے جان چھوٹ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو محبت میں لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا